السلام علیکم آل اف یو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پنجابی یونیورسٹی جو ہے وہ آن لائن اگزام لے رہی ہے بچوں کے تو کنڈیشنز کچھ ایسی تھی اب تو لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو گیا ہے یونیورسٹیز اور سکول کالیجز بھی اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ پندرہ سبتمبر سے لیکن پیچھے کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ انہیں مجبوراً آن لائن اگزام کنڈکٹ کرنا پڑے بیکاز بی ای بیس پہ یا بی ای سی بیس پہ جن بچوں کے فائنل یورسٹیز کے اگزام ہوں گے اب تو ان کا ریزلٹ آجائے گا آگے وہ ماسٹرز میں ایڈمیشن ایزی لی لے سکیں گے تو اس لیے یہ چیز ضروری تھی ان کے لیے کرنا بٹ اب سوال ہے پیدا ہوتا ان بچوں کے لیے جو بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آن لائن اگزام نہیں دیے تو ہمارے لیے کیا ہوگا تو یقیناً جو ہماری یورسٹی ہے وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ بچوں کا سال ویسٹ کر دے گی یہ والے اگزام آن لائن ختم ہونے کے فوراں بعد جیسے یورسٹیز اوپن ہوں گی تو وہ اگزام سٹارٹ کر دیں گے بی اے پارٹ ون کے بھی اور جنہوں نے آن لائن اگزام نہیں دیے تریڈیشنل میں دیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اکتوبر کے اند تک یا دسمبر تک سٹارٹ یا نومبر دسمبر تک سٹارٹ ہوں گے لیکن یہ ہوگا کہ یورسٹی کی میرے خیال کے مطابق جو پولیسی ہوگی وہ یہ ہے کہ ماسٹرز کے جو ایڈمیشن ہوں گے وہ ڈیلے ہو جائیں گے کیونکہ جو بچے تریڈیشنل اگزام دیں گے انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنا سال ویسٹ کر سکتے ہیں اس وجہ سے یا ایسے بچے جو کہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں میں اپلائی کر رہے تھے تو ان کے پارٹ ون کی وجہ سے ایڈمیشن رک جائیں یا یہ ہے کہ ایسے بچے جن کا پارٹ ون کلیر ہے لیکن ایک آدھ سپلی ہے تو وہ انہوں نے سیکنڈ یئر کے ساتھ اپیر کرنا تھا تو ڈیفینیٹلی ان بچوں کے بھی ایگزام ہونے ہیں کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یونیورسٹی ان بچوں کا سال ضائع کر دے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یقینا کوئی نہ کوئی پولیسی یونیورسٹی ضرور بنائے گی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ بی ایس کر رہے تھے ریگولر ان کے سمیسٹرز کے ایگزام اور جو ایم اے کر رہے تھے ایم اے کے پارٹ ون ڈو کے ایگزام ٹھیک ہے یا بی کوم کے ایگزام جو ہیں ان کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے نوٹفکیشن آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تالہ سترہ سپتمبر سے وہ ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں میں یہاں پہ ابھی نوٹفکیشن بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یونیورسٹی کی طرف سے کہ سترہ سپتمبر سے اس یونیورسٹی کے ایگزام جو ہیں وہ ٹریڈشنلی طور پر سٹارٹ ہو رہے ہیں ایم اے ایم اے سی کے پارٹ ون کے پارٹ وو کے بی کوم کے اور جو بی ایس کے ہیں ان سٹوڈنٹس کے بھی اور سیکنڈ جو ہے اس کے بی اے پارٹ ون کے ایگزام کب سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ سیکنڈ اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ اکتوبر سے بی اے پارٹ ون بی ایسی پارٹ ون کے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں جو کہ ٹریڈشنلی طور پر ہوں گے وہ آن لائن نہیں ہوں گے کیونکہ یونیورسٹیز اوپن ہو گئی ہیں سیچوئیشن یہی ہے کہ ہمارے کوویڈ ڈائنٹین وہ اینڈ ہو چکی ہے یہاں پہ اور یونیورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں پندرہ سٹمبر سے سکول کالجز اوپن ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا طریقہ کارج ہوگا وہ ٹریڈشنل طور پر ایگزام لیا جائے گے کیونکہ آن لائن سسٹم میں وہ ایگزام لے سکتے ہیں لیکن ایسے بچے ہیں جنہیں پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے پارٹ وو کے ایگزام میں جو آن لائن اپیئر نہیں ہو رہے اور ٹریڈشنل ایگزام دینے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں یا انہیں پرابلم آ رہی ہے کہ ہم آن لائن ایگزام نہیں دے سکتے ہیں ہم نے ٹریڈشنل ایگزام دینے ہیں تو اگر یونیورسٹی والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آن لائن ایگزام لینا ہے پارٹ ون کے بچوں کا بھی کہ ریزلٹ جلدی آ جائے تو پھر بھی انہیں دوبارہ سے ایگزام لینا پڑے گا جیسا کہ اب آن لائن ایگزام انہوں نے لیا ہے پارٹ ون کا تو وہاں پہ کچھ بچے اپیئر ہوئے جن کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ تھا یا جن کے پاس تھوڑے سے سکلز تھے ہمارے آئی ٹی سے ریلیٹیڈ کے انہیں پتا تھا سیف ایگزام بروزر کا یا گوگل میٹ کس طرح سے جوائن کرنا ہے یا یہ وہ ہر چیز جنہیں پتا تھا تو وہ تو اپیئر ہو گئے انہوں نے اپنے ایگزام دے لیے انہوں نے کا ریزلٹ بھی آ جائے گا ریزلٹ انسٹینٹلی ساتھ ساتھ بنتا جاتا ہے میں بھی کہ بی اے کا جو پارٹ و کا ریزلٹ ہے یا دس دن بعد انہوں سے ہو جائے جیسے ہی پیپر ختم ہو لیکن اگر وہ ٹریڈیشنل ایگزام انہیں پھر سے کنڈکٹ کرنا پڑیں گے تو انہیں دوبارہ سے اس پر پرابلم ہوگی کہ ایک بار آن لائن ایگزام لیے پھر اب ٹریڈیشنل ایگزام لیں گے دو دو بار انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے یونیورسٹی کو اسی لیے وہ اگر بی اے پارٹ و ان کے بھی آن لائن ایگزام لیتے ہیں کہ بچے آن لائن میں اپیئر ہوں گے ان کا ریزلٹ جلدی بن جائے گا تو دیفنیٹلی انہیں بی اے پارٹ و ان کے ٹریڈیشنل ایگزام بھی دوبارہ سے لینے پڑیں گے تو اس لیے انہوں نے یہ پولیسی بنائی ہے کہ بی اے پارٹ و ان کے جو ایگزام ہوں گے وہ ٹریڈیشنلی طور پہ ہی لیے جائیں گے جو کہ اکتوبر سیکنڈ سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور ان کا ریزلٹ میں بھی جلدی بن جائے جیسے ہی کیونکہ ان میں چھٹیاں کم ہوں گی اور ایگزام جلدی جلدی لے کے اس کے بعد ریزلٹ فوراں سے اناؤنس کرنے کے لیے میرے خیال سے مہینے ڈیڈ میں ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا تاکہ بچے جو ہیں جنہوں نے پارٹ و ان اور پارٹ و کمبائن کرنا تھا یا جن کی پارٹ و ان میں کوئی ایک سپلی تھی وہ اپنی سپلی کلیئر کریں اور ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیں اور ماسٹرز کے جو ایڈمیشن ہوں گے وہ یقیناً ڈیلے کرے گی یونیورسٹی کیونکہ بچوں کے ساتھ وہ اتنا بڑا نہیں کر سکتے کھلواڑ کے ان کا سال ویسٹ کر دیں صرف اس وجہ سے کہ کوویڈ نائنٹین ہے تو اس لیے آپ اپنی تیاری رکھیں ایم ایم ایسی پارٹ و ان والے پارٹ و والے بی کم پارٹ و ان ٹو والے وہ اپنی تیاری رکھیں ایم انشاءاللہ سترہ سبتمبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ نے ناٹیفکیشن میں دیکھ لیا ہوگا اور بی اے پارٹ و ان والے اپنی تیاری رکھیں انشاءاللہ سیکنڈ آف اکتوبر سے ان کے ایم سٹارٹ ہوں گے اور جو بی اے پارٹ و ہے جو ابھی آن لائن ایم ہو رہے ہیں ان کے ٹریڈیشنلی طور پر بھی یقیناً ایم ہوں گے اور وہ ہوں گے دسمبر میں یا پھر نومبر کے انڈ میں جا کے یا پھر دسمبر کی فرسٹ دسمبر سے سٹارٹ ہوں گے تو یونیورسٹی یقیناً ان کا بھی بی اے ایم اے کا ایڈمیشن کروائے گی کیونکہ جو پنجاب یونیورسٹی میں آل رہی ریجسٹرڈ ہیں انہیں ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ان کی ریجسٹریشن آل رہی وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے وہاں سے بی اے کی ہے تو ایم اے کے لیے آپ کو ریجسٹریشن دوبارہ سے کروانی پڑے گی ایسا نہیں ہے آپ کو ایم اے کے لیے ریجسٹریشن آپ کی وہی ہوگی جو بی اے بی ایسی بی قوم میں آپ نے کروائی ہے اسی ریجسٹریشن پہ آپ کا ایم اے کا ایڈمیشن ہوگا صرف یہ ہوگا کہ می بی یونیورسٹی جو ہے وہ جنوری میں جنوری تک یا فیب تک ایڈمیشنز اوپن رکھے ایم اے کے لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ایڈمیشنز لے سکیں اور اپنی پڑھائی آگے کانٹینیو رکھ سکیں اور انشاءاللہ جیسے ہی انفرمیشن ملتی ہے اس ریجسٹ کے بارے ایک ایڈریشنل ایگزیم کے ریجسٹ کب اناؤنس ہوگا یا آگے جو ایگزیم ہونے ہیں بی اے پارٹ ون کے تو اس کے لیے جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے کہ آن لائن ہوگے ایڈریشنل ہوں گے تو وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو اپ ڈیٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی میں یہ بھی جیسے انفرمیشن ملتی ہے کہ ریزلٹ کب بنے گا یا ایم اے کے جو ایڈمیشن ہوں گے وہ کب اوپن ہوں گے کیونکہ ابھی تک یونیورسٹی کے ایڈمیشنز اوپن ہی نہیں ہوئے ہیں کسی بھی کلاس کے نہ بی ایس کے اوپن ہوئے ہیں نہ ایم اے ایم ایسی کے اوپن ہوئے ہیں اس لئے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جو آن لائن سسٹم والے ہوں گے ان کا تو ڈیفینیٹلی ایڈمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو ٹریڈیشنل والے ہوں گے یقینا یونیورسٹی ان کے لئے بھی کوئی پولیسی بنائے گی وہ لیٹ ایڈمیشنز کریں گے یا جو بھی ہوگا لیکن ایڈمیشن ان کے یقینا ہوں گے کیونکہ وہی بچے ہیں جو پی ایو سے جنہوں نے اپنی ریجیسٹریشن کرواہی ہوئی ہے وہاں وہ پرائیویٹ ہیں یا وہاں پر ریگولر ہی جا رہے ہیں یونیورسٹی میں تو اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کے لئے یقینا پولیسی ہوگی کہ لیٹ ایڈمیشنز ان کے لئے ہو جائیں گے کیونکہ ریجیسٹریشن تو آلڈی ان کی یونیورسٹی میں ہو جکی ہوگی تو ان کے لئے ایڈمیشنز لیٹ کر دیے جائیں گے تو وہ ایڈمیشن اپنا ریگولر بیسیس پہ لے سکیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءالہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں چینل کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے اگزیم دینے ہے جو ریزلٹ کے ویٹ میں ہے جو کچھ بھی انہیں انفارمیشن چاہیے وہ یقیناً اس میں بی اے بی اے سی بی کام